فیرون نے کئی سو سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھ اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دی بارہ ہزار عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع ہی کرا دیا جب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو لے کے نکلے درستے میں دریا آگیا فیرون پیچھے لگا ہوا تاویز فرقنا بکم البحر فان جئیناکم اللہ فرماتے ہیں تمہارے لئے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی اور فیرون کو غرق کر دیا وان تم تنظرون تم کھڑے دیکھ رہے اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فیرون بھی پیچھے آیا فیرون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے میں کہتا ہوں تو ہوائے آتی ہیں میرے حکم کے پابندے سارے جاغ رہے ہیں نا اب اگراد غور فرمائیے گبار پر دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے اب جب دریا کے کنارے پہنچا پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اساہ مارے ہیں جناب موسیٰ نے اساہ مارا بارہ رستے بن گئے اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فیرونی فیرون سے پوچھنے لگے کہ تو تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو درستہ بن گئے ہیں باز نہیں آتا انسان انسان باز بنے بڑے ہیں اس کے پاس بڑی دلیلیں ہیں جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا دلیلیں گھڑتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے شور کرتا ہے جان بوچ کے بھئی تو تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے ہم سجڑا دے مار مکایا تے میں اتھرو بڑھن کے ڈل گئی ایک ماہ یا تیری یاد نہ پھل دی بکی ہر شے جگدی پھل گئی رانہ باز ابھی بھی نہیں آیا کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ درہ پھٹ جا مجھے یہ زندہ چاہیں گے باز رسی جل گئی بال کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیں گے میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کریں تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو لاب بنا ہوا ہے پتا تو تھا سارے جانتے تھے کہنے لگے تو پہلے کراس کار اگر تو پاچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں اب چاروں نہ چار ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدای کا دعویٰ کرتا تھا نا تخت پر بیٹھا ہوتا تھا تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں پہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ پوچھو کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربرائی دے دی کتنی دیر کے لیے کتنی دیر کے لیے میں سربرائی ملتی ہیں کیوں جی تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے سربرائی دے دی ایک غلام کو ذرا بات کو سمجھے حضرت جبریل پوچھتے ہیں کہتے ہیں سربراہی مل گئی اب وہ مالکی بن کے بیٹھ گیا ہے وہ بات ہی نہیں سنتا اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا وہ تو خدای کا تعویٰ کرنے لگا ہے آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو فیرون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مار دے انجام کیا ہے بولیے بولیے کیا انجام ہے کیا انجام ہے جی پانی میں اللہ اکبر اپنی سزا تجویز کر رہا ہے اس کی سزا کے اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مارو ظالم کو اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے قبضہ ہی کر گیا ہے حضرت جبریل کہنے لگے تھی آپ لکھ کے دے دیں گے کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں لکھوا لیا جناب جبریل رکھا لے کے تشویر لے گئے اب جب فیرون دریان میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا جب دریان ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے کہنے لگے تیرہ ہی فتوہ ہے یہ تیری سزائی ہے نا ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے جی اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے تو اگر تو یہ کام کرے تو یہ سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ اب جب گھوتے آئے نا آخری وقت دیکھا وہ فیرون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریاء چلتا ہے علامہ صحابی نے تفسیر صحابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا یہ مزاج ہے ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریاء میں جاتا ہے اوپر آیا تو چیخنے او میرے ہواری او خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ کہنے لگے تو تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے بے بسی ہے تڑپتا ہے روتا ہے روتا ہے وارس شاہ مان کری نہ وارسہ داؤ راب بے وارسہ کر کے ماردائی تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے کوئی مدد کو نہیں پہنچتا اب جب آخری ہوتا آیا تو کہنے لگا آمنہ میں رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا حارون کے رب کو بھی اللہ نے فرمایا نہیں اب تیرا ماننا قابل قبول ہے اس وقت ماننا تھا جب تجھے مولدی تھی جب تجھو جوان تھا بڑا پا آتا ہے بیماری آتی ہے جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے میں ساری پڑا کروں گا ایک دفعہ ٹھیک کر دے میں مسجد میں رہوں گا میں اگلے سال اتقاف بھی کروں گا میں ساری تراویہ پڑوں گا تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مولدی تھی اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے حسانی دی زندگی دی اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا نمرود کو دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں راب ہوں آپ نے فرمایا راب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے ایک موت کا قیدی بلایا کہنے لگا ہاں بھئی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں کہنے لگا جی پرسو ہونی تھی کہ جا تجھے ازاد کیا لو میں بھی زندگی دیتا ہوں ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا کہتا ہے میں بھی مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو تو بے وکوف ہو جیسی دلیلیں دے رہا ہے چلی اس طرح کر میرا راب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو اگر راب بیٹھو مغرب سے نکال کے دکھا اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے چار سو سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا یہاں مچھر بیٹھا تھا چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا پہلے دربار کا عدب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا اوہ بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے ہمیں تفکر کی گوھر کی دعوت دی کہ دیکھ لینا اپنے عمل کو پرکھنا تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں جناب عبیعیم کے فرما برداروں جیسے ہیں یا بن کے بیٹھ کے ہو اب دربار کا عدب یہ ہے بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے اور عدب یہ ہے کہ دس جوتے نمرود کے سر پہ مارو اور چار سو سال جوتے لگتے رہے کہتا تھا کہیں سے کوئی دعائی مل جائے گی پاگلوں جیسے زندگی گزاری پاگلوں جیسے پاگلوں جیسے سخت وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہو گئی یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں معظم نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے لیکن شاید مجھے پوچھیں گا کوئی نہیں جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارثی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے عجاج بن یوسف ظالم تھا اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے تھے قرآن پاک پر زیرے زبریں آراب عجاج بن یوسف نے لگوایا محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی یہ جاج بن یوسف نے بھیجا تھا ساری خوبیہ اپنے جگہ پر ظالم بہت بڑا تھا کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف مو کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کی ہے اس کو لے جاؤ دو ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ توتی بولتا ہے نا اقتدار جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا مجھا ایک گھر کے کیوں نہ ہو وہ دس بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مالک ہوں مجھے مانو جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا جب تو سوسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے دو چار تو کہتا ہے میرا اقتدار ہونا چاہیے جب میں کھانسنے لگوں تو آرہ آدمی کے ہاتھ میں کشو پر ہونا چاہیے جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے آرہ آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے جس آدمی کا اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا تھوڑا جہیز لے کے آئی ہوں جب میں جب میس ہونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بھوڑے بابے کوئی اجازت نہیں کہ وہ کھانسے ہیں اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگیا تو میرے سوٹے سوٹے بورچی کھانے میں برطنہ کھٹ کھٹائے جو جہاں بھی جس سٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا میں مطلع کو لنان ہوں جوان بھوڑوں کا مزاک اڑاتے ہیں سمجھتے ہیں شاید کبھی بھوڑے ہی نہیں ہوئی مزاک اڑاتے ہیں تندرست لوگ بیواروں کا مزاک اڑاتے ہیں شاید کبھی بیمار نہیں ہوگا حجات بن یوسف ظالم تھا ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا حضرت سعید بن جبیر ایک تابی بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے سارا سال گوزہ رکھتے تھے ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجات ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اللہ کی لاتھی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جب رابو کی لاتھی چلتی ہے تو اس کی آواز جی اس کا پہلے کوئی پیغام وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ اور لاتھی چلنے لگی ہے لاتھی چلتی ہے پر اس کی آواز سمجھا رہی ہے میری بات کی جمعت الودا کے لئے تشریف لانے والے آباب خاص گوھر فرمائیے گا حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاب آگ کی بلا لیا کہنے لگا تو نے میرے خلاب آگ کیا فرمانے لگے کیے کہنے لگا آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تو کیسے قتل کا کہنے لگا تجھے پتہ ہے میرا فرمایا میں نے تجھے نہیں میں نے تو کئی شداد کئی حماد کئی کارون کئی فیرون کئی نمرود دیکھے کئیوں کی داستانیں سنی تو کون ہے تو تو چھوٹا سا ہے ایک جملہ ہے ملنہ جلال الدین رومی کا بڑے درویش تھے ایک بات کہہ گئے کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں فیرون جتنی حکومت نہیں کارون جتنی دولت نہیں ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے لیکن نمرود جتنے پیسے فیرون جتنی طاقت اور کارون جتنی دولت نہیں ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں مہاز اللہ سممہ جتنی دولت نہیں